اسلام علیکم دوستو کیا لے ٹھیک ٹاک آج میں اس رقبے کے اوپر کڑا ہوں جو کچھ دن پہلے میں نے اس کی ویڈیو لگائی تھی کہ پندرہزار روپے بھی مر لے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً فاتح جنگ سے ٹوٹل پینتیس کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے اور پھر فاتح جنگ اور اسلامباد کا میرے خیال میں تقریباً پچاس ساٹھ کلومیٹر سے کم ہوگا اس کا فاصلہ تو اٹک سے یہ رقبہ تقریباً بیس بائیس کلومیٹر ہے اور اس ساتھ میں وہ فاتح جنگ والا راستہ ملا کے جو فاتح جنگ سے وہ ٹرن آیا ہے در پہ تو تقریباً تیس کلومیٹر اٹک سے بنتا ہے یہ موقع ٹوٹل ٹھیک ہے یہ پانس اڈے پانسو کنال کا موقع ہے ٹھیک ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو بھی ان دوستوں کو بھی جگہ دیں گے جن کو مکان کے لیے ایک کنال یا دو کنال یا تین کنال چاہیے انشاءاللہ اور کیتی باڑی کے لیے بڑی زبردست اور سوٹیبل جگہ ہے ادھر پہ بجلی بھی پہنچی ہوئی ہے روڈ بھی زبردست مطلب اینڈ پہ ادھر پہ مطلب پہنچا ہوا ہے جو سرویس روڈ آیا ہے ادھر پیچھے کو ہارٹ روڈ سے اور اٹک سے جو روڈ آیا ہے ادھر سے تقریباً ایک کلومیٹر راستہ یا ڈیڈ کلومیٹر راستہ جو اس زمین تک آیا ہے وہ پورا سرکاری ہے پھر وہ راستہ سیدھا آگے گیا ہے اور گاؤں آگ اس کو ٹچ کرتا ہے وہ راستہ ٹھیک ہے اس میں بھی پراپر آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے بڑی زبردست گندم کا فصل لگا ہوا ہے صرف اس زمین میں نہیں اس پٹی میں نہیں اسی طرح کے تقریباً اس میں دس پاندرہ پٹی نیچے اور بھی ہے لیکن اس زمین میں صرف ایک مطلب میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ نوکس تو نہیں ہے لیکن مطلب وہ آپ بھی ذہن میں یہ آپ سب دوست لوگ جو ہیں وہ آپ ذہن میں رکھ لے کہ اس میں اس زمین میں تقریباً کچھ غیر آباد بھی ہے ساوکانل آپ ذہن میں رکھ لے تو جن جن دوستوں نے ہم سے مطلب خریداری کرنی ہے تو ان کو مطلب اس غیر آباد میں بھی مکان والے کے نہیں کیونکہ اس کا ریٹ تھوڑا سا اوپر ہوگا بنیزبت تین لگ کنال کے جو پندرہزار روپے فیمر لگ گیا تو پی کنال تین لگ کا ہوگیا تو ہم نے ان کو تقریباً بیس کنال سے اوپر جن لوگوں کو دینی ہے یا بیس کنال دینی ہے کیتی بڑی کے لیے تو ان کو ہم تقریباً دیں گے اس میں پرسنٹیج کی حساب سے غیر آباد اور جو مکان کے لیے جگہ لیں گے تو وہ سیدھا سیدھا ہم سرکاری راستہ کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا بلکل فرنٹ پہ جگہ دیں گے مکان کے لیے چاہے وہ ایک کنال لیتا ہو دو کنال لیتا ہو تین کنال ایون پانچ کنال کیوں نہ لیتا ہو باقی یہ زمین اوکے ہے کاغذی پوزیشن کے لیے یہ ریجسٹری انتقال ہے ٹھیک ہے اور کمپیوٹرائز انتقال ہے اس موزے کا ٹھیک ہو گیا ٹیک ٹک ملگان ہے اس کے اس میں کوئی دنیا جہان کا الحمدللہ کوئی ایشو کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں ہے اور باقی ادھر پہ امن اور امان کے حوالے سے کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں تو بلکل ایون زبردستہ لیگا ہے امن کے لیے سے بھی بہت زبردست ہے بہت پر امن لوگ ہیں اور الحمدللہ اور اس کے علاوہ کوپریٹیو لوگ ہیں سہریہ کی مطلب کوئی مطلب آپ کو ٹینشن وغیر کریٹ نہیں کرتے آپ جب اپنا ٹائم خود امن اور سکون سے گزارتے ہو تو یہ لوگ بہت مطلب آپ کے ساتھ کوپریشن کریں گے باقی زمین یہی آپ کے سامنے ہے بلکل مٹ زمین ہے بڑی زبردست فصل ہر قسم کا ہوگا تھا ہے بس پیچھے سے اگر مالک اور لینے والا ٹائٹ ہو مطلب پیسے والا ہو پیسے لگانے والا ہو تو ادھر پہ اگر وہ دو تین چار پانچ بور لگائے مختلف مختلف پارٹس میں تو انشاءاللہ یہ زمین اس کو مستقبلی قریب میں بڑی زبردست فائدہ دے گی اس کے لئے کچھ انویسٹر ہمارے پاس ہے اور کچھ انویسٹر کے ہمیں تلاش ہے تو بس ویڈیو میں زیادہ لمبہ نہیں کرنا چاہتا لیکن آج میرا دل کر رہا تھا آج اٹھارہ نومبر ہے ٹھیک ہے تو اٹھارہ نومبر کے حساب سے آج پیر کا دن ہے تو یہ بالکل لیٹس ویڈیو ہے ویڈیو انڈ تک دیکھئے کیونکہ اس میں میں پورا تفصیل بتاتا ہوں کچھ لوگ تفصیل نہیں دیکھتے پھر پون کرتے ہیں اور پوچھ بار بار پوچھتے کہ کیا سیچویشن ہے تو پورا میں نے آپ کو بتا کہ فاتح جنگ سے پینتیس اٹک سے تیس اور فاتح جنگ اور اسلامباد کا پھر درمیان میں یہی کوئی پچاس یا چالیس یا ساٹھ کلومیٹر تو یہ سارا سب کچھ کلگولیٹ کر کے اسلامباد سے تقریبا میرے انداز کے مطابق اسی نوی کلومیٹر ہو گیا لیکن ٹوٹل روڈ آیا ہے ٹھیک ہے تو انویسٹر کے لیے انویسٹر ریٹ پہ ملے گا انشاءاللہ اور جو مطلب خریدار ہو اس کو انشاءاللہ ہم بہت ریلیف ریٹ میں اس کو دیں گے تو چلے یہی کچھ بات ہی تھی جو آپ سے مطلب کرنی ضروری تھی انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے میرا ہوئی نمبر ہے ڈیو تین سو بتیس ڈبل سن ڈبل سن ڈبل سن ڈبل ون اور میں تقریبا صبح دس سے ہوکے رات کے نو دس تک تقریبا موبائل ووٹس اپ پہ اویلیبل رہتا ہوں اس کے بعد اگر میں موبائل نوٹ ہو یا جواب نہ دے سکو تو اس کے لیے معذرت کیونکہ پھر مطلب ٹائم کچھ سرا ہوتا ہے کہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو چلے انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے جو دوست لینے والے ہو تو فوری طور پر رابطے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ